دس سال کے طویل عرصباد منقض ہونے والے سپورٹس ڈے کا آغاز مارچ پاسپ سے ہوا جمناسٹک مقابلوں میں طالبات نے شاندار کرتف دکھا کر حاضرین کو خوب محضوظ کیا جبکہ اتلیٹکس مقابلوں میں اقبال بانو، فیضہ اسلم اور بسمہ نے کامیابی حاصل کی رویتی لباس میں ملبوس طالبات کی چارٹی ریس میں ہمیرہ یاسین سب پر سبقت لے گئیں طالبات نے ایروبکس کی خوبصورت دھنوں پر پرفارمس پیش کر کے ایونٹ کی رونک دوبالہ کر دی مختلف مقابلوں میں حصہ لینے والی طالبات اپنی کالج لائف میں پہلی بار صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملنے پر خوش نظر آئیں بہت مزا آتا ہمیں تو ہم سپیشلی جو گوہوں سے لٹھ گیاں انہیں تو اور بھی انچوائے تاکہ ہم آئیٹریشن سے جو ہے پروموٹ کیا جا رہے ہیں بہت انچوائے کیا اور ایسے ایونٹس ہاں مومن طور پر ہوتے رہے ہیں لاہور کالج کی طالبات نے سپورٹس ڈے کو کلر فل بنانے کے لیے رنگ برنگ ملبوسات پہن رکھے تھے اور ان کے چہرے خوشی سے دمکتے نظر آئے بہت مزا آ رہا ہے مجھے یہاں پہ ایکٹیویٹیت ہونے چاہیے اتنا ریفریشمنٹ کے لیے ترونٹ کی مجھے ایونیورسٹ میں پانچ سال ہو گئے پر یہ دس سال میں پہلی دفعہ ہوئے اور مجھے اس ایونٹس سے بہت بہت زیادہ مزا اور خوشی بھی کلر فل سپورٹس ڈے پر جہاں طالبات کا جوش و جذبہ قابل دیت تھا وہیں فیکیلٹی ممران بھی رنگ و نور کی برسات میں ہونے والے ایونٹ کے انقاد پر خوش نظر آئیں لاہور کالج میں ہونے والے دس سال بعد سپورٹس ڈے کو جہاں طالبات نے بھرپور انجوائے کیا وہیں طالبات نے مطالبہ کیا کہ ایسے ایونٹس کا تسلسل کے ساتھ انقاد ہونا چاہیے کیمرمن ناصر مسود کے ساتھ اجاز وسیم باکری سیڈی فورٹی ٹو